بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم انسان جو ہے وہ اپنے حقوق کے حصول کے بارے میں جو ہے وہ فوری طور پر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے لیے جا سکتے ہیں لیکن جب کوئی حقوق کے زمن میں رکاوٹ بنے تو اس کو ان چینلز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ان چینلز کو کبھی یوز نہیں کرتا لہٰذا وہ ادھر ادھر جو ہے وہ دھکے کھانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عجیب ہاں اس کی صورتحال ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی منتیں ترلے کر رہا ہوتا ہے لیکن ان میں سے بھی بیشتر لوگوں کو اس چینلز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا پاکستان میں بھی آپ کسی سرکاری ادھرے کے جو ہے خلاف اگر کوئی شکایت کرنی چاہیں کیونکہ وہ آپ کے اگر حقوق کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو وہاں پر وفاقی محتسب کا ایک ایسا ادھرہ تشکیل دیا گیا تھا کہ جس کے ادھرے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو اور اس زیادتی کو روکنے کے لیے وفاقی محتسب کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ متلکہ محکمے سے جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال کر سکتا ہے لہذا یہاں پر بھی جو ہے ہم بسا اوقات جو ہے وہ اپنے حقوق کے بارے میں تو جانتے ہیں اور وہ کہاں سے ملتے ہیں ان دفاتر کا بھی ہمیں پتا ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ سیول گورنر کے دفتر میں بنتا ہے اور سیول گورنر کے دفتر جو ہے وہ کہاں کہاں پر واقع ہیں لہذا ان کے بارے میں تو ہمیں بہت زیادہ جانکاری ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس راستے میں جو رکاوٹ بن رہی ہے اگر کوئی چیز تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہاں پر بھی ایک ادارہ ہے جسے دیفنسور دے پوبلو کہا جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ محتسب اور محتسب کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر کسی معاملے کے اندر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ وہاں پر جا کر اپنی شکایت درج کروائیں اور ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ شکایتیں درج کروائیں اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ متلکہ ادارے سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ کال کرتے ہیں لہذا اس کا مسئلہ جو ہے وہ فوری طور پر حل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ہمیں ان چینلز کا پتا نہیں ہوتا اور ہم ان چینلز کو استعمال نہیں کرتے لہذا ہم وکیلوں کے چکر میں پڑھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں لیکن جو اصل چینل ہے اس کو ہم نے کبھی یوز نہیں کیا اب جیسے کل ہی کی خبر ہے کہ یہاں پر جو محتسب ہیں انہوں نے جو ہے اس معاملے کے اوپر بہت بڑی آواز اٹھائی ہے کہ سپین کے اندر جو لوگ نیشنلٹی کے حصول کے زمن میں تمام مراحل تیہ کر جاتے ہیں ایون یہاں تک کہ ان کے جو ہے وہ نیشنلٹی جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ خورا منتو جس کو اوٹ کہا جاتا ہے نیشنلٹی کا اوٹ اور یہ اوٹ جو ہے یہ اصل میں بادشاہ یہاں کے جو ہے فلیپے اس کی وفاداری اور یہاں کے قانون کے ساتھ جو ہے آپ کی بہت زیادہ جو ہے افیلیشن جو ہے وہ اس کا حلف ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے بادشاہ کو احکامات کو بھی مانیں گے اور یہاں کے جو ہے قانون کو بھی پوری طرح سے اوبے کریں گے لہذا یہ حلف ہوتا ہے اور یہ رخشترو سبل کے دفاتر میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ جسے سیتا کہا جاتا ہے وہ لینا ہی بہت مشکل تر عمل ہو جاتا ہے اور جب وہ ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت دیر کے بعد جو ہے وہ باری آ رہی ہے اور آپ کو عدالت میں جا کر اس کے متعلق بیان دینا ہے تو ناظرین محترم دیفنسور دے پوبلو کو جو ہے پچھلے سال چھے سو تئیس جو ہے وہ شکایات اس زمن میں موصول ہوئی اور اس میں پھر جو ہے وہ آواز اٹھائی اور حکومت کی اس جانب توجہ مبزول کروائی ہے کہ جو لوگ نیشنلٹی کا حصول کر لیں تو ان کو یہ نہیں کہ بعد میں جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو خجل خوار کرنا شروع کر دیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جب ان کے نیشنلٹی پاس ہونے کے پیپرز دیے جائیں اسی کے ساتھ جو ہے خوریمنٹو کا جو ہے وہ پروسس بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ مکمل شہری جو ہے وہ بن کے اور سپین کی خدمت کریں کیونکہ اس کے زمن میں بہت لمبے ٹائم ہے لوگوں کے پاس بہت لمبے سیتے ہیں تو لہذا یہ دیفنسور دے پوبلو نے جو ہے یہ اقدام اٹھایا ہے تو لہذا میں بھی آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی زمن میں کوئی بھی آپ کو مشکل ہو اور اس پر بعض دفعہ تو بہت تیز رفتاری سے عمل ہوتا ہے لہذا دیفنسور دے پوبلو کو جو ہے آپ جب ایک گروپ کی شکل میں یا بہت زیادہ افراد کی صورت میں جو ہے وہ کسی مسئلے کے اوپر شکایت کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامد ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو اب ایکشن لیا ہے یہاں کے محصب نے تو یہ جو حلف نیشنلٹی کا ہے اس کے زمن میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہاں پر بھی جو ہے وہ عمل اس کا تیز تر ہوگا اور یہ جو رکاوٹے اور قواہتے ہیں خواہ وہ آپ کو ایجنٹو منتو کے متعلق جو ہے وہ شکایت ہو یا کسی اور ایسے ادارے کے متعلق شکایت ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہو میرے ایک دوست ہیں ان کی بار کے باہر جو ہے سفیان یونس صاحب ایک ایسا درخت لگا ہوا تھا جو پولنج جو آج کل لگے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں متدد دفعہ ایجنٹو منتو میں جو ہے وہ شکایت کی لیکن وہاں پر کوئی شنوائی نہ ہوئی تو انہیں اسی طرح سے محتسب کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیماری پھیلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ دنوں کے اندر ایکشن ہوا ہے اور وہ درخت وہاں سے کٹوا دیا گیا ہے لہٰذا یہ چینل جو ہے ہمیں لازمی طور پر استعمال کرنے چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے تو یہ اہم ڈیولمنٹ تھی انشاءاللہ نیشنلٹی کے زمن میں جو لوگ بعد میں حلف کے لیے جو ہے وہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے ان کی شنوائی ہوگی اور وہ بہت جل جو ہے وہ مکمل جو ہے سپین کے نیشنل بن جائیں گے تو یہ آپ تک ایک معلومات تھی کہ جو میں پہنچانے کے لیے حاضر ہوا تھا انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ